بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آج کے لیکچر میں ہم لوگ کرولریز کی طرف جائیں گے تھوڑا سا کرولری میں ہم لوگ پتہ بھی ہے کہ کیا ہوتا ہے کرولری میں ہم لوگ دسکشن کرتے ہوتے ہیں جو چیز پریویس ہو چکی ہے اسی کو ریکاب کرتے ہیں یا دیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا کیا انالائسز ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر آپ کے سامنے بھی ایک تھوڑی سی رکھوں گا انفرمیشن آپ اپنی بک سے دیکھ لیں سب سے پہلے اس سے بھی پہلے یہاں پر آپ کے سامنے ایک گیون ہے تھیورم تو اس تھیورم کو ہم لوگ ہائلائٹ کرتے ہیں ففت تھیورم تھا ہمارا اور میں آپ لوگ کو آسان نفاظ میں اس کو سمجھا لیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کچھ لائنز ہوں تین یا تین سے زیادہ پیرلل لائنز اور ایکوال ڈسٹنس پہ واقع ہوں ہم ان کے اوپر ایک ٹرانسورسل گرائیں اس ٹرانسورسل میں یہ ہوتا ہے کہ ایم این اس پیرلل ٹو این پی تو اگر آپ اس کے اوپر کوئی سا اور ایک سیگمنٹ لائن سیگمنٹ بنائیں جو اس کو کٹ کرے گا بے شک کسی ڈیفرنٹ اینگل پہ ہو لیکن وہ ہمیشہ سے وہ بھی کانگورنٹ ہی ہوگا اس کی آسان عرفاز میں جو ایکزمپل بنتی ہے یا اس کی جو الیسٹریشن ہے وہ بہت آسان ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پر لے کے آنا چاہوں گا یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ اگر میں یہاں پر کہوں کہ یہ ایک لائن سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ لائن سیگمنٹ ہے ایک یہ لائن سیگمنٹ ہے ایک یہ لائن سیگمنٹ ہے اور ایک یہ لائن سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ لائن ڈیفرنٹ لائنز ہیں اور ان کے اوپر ہم نے ایک ٹرانسورسل گرایا ہے یہ ٹرانسورسل میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ڈسٹنس یہاں پہ اتنا ہی ڈسٹنس یہاں پہ اتنا ہی یہاں پہ یہ ساری لائنز یہ والی یہ والی یہ والی اور یہ پانچ لائنز ہیں اور یہ پانچوں کی پانچوں لائنز آپس میں کہیں پیرلل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ڈسٹنس ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جو ڈسٹنس ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جو ڈسٹنس ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور آپس میں سب کا distance جو ہے وہ equal ہے اگر distance equal ہو تو یہ جو سارے line segments بنتے ہیں یہ equal ہوتے ہیں یہ given ہے اگر آپ کا یہ چیز بنے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی point پہ like اگر میں کوئی یہاں پر ایک point یہ لے لوں ٹھیک ہے تو یہ بھی یہ والا یہ والا یہ والا portion اور یہ سارے portion آپ اس میں congruent ہوں گے اگر میں یہاں پر کوئی اور line لے لوں like 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 this تو آپ کے یہ والا portion یہ والا portion یہ portion and this portion all portions are congruent this is all about the theorem that we discussed in the previous episode now we move forward اب ہم لوگ آگے جا کے تھوڑا سا یہ سارا بلوگو discuss کر سکے آج کے lecture میں corollaries ہیں اسی سے related information ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں discussion کر لیے information پہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں کو دیکھ سکے ہیں a line through the midpoint of one side parallel to another side of the triangle bisects the third act سب سے پہلے میں اس کو explain کرتا ہوں دیکھیں a line ایک پہلے ایک line ہے through the midpoint of one side کسی ایک line یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک triangle ہے اب ایک situation وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پر ایک ایک triangle ہے ٹھیک ہو گیا let's say you have a triangle which is again a b and c یہاں پہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ ایک midpoint سے ٹھیک ہے ایک side آپ کو اسی لے لیں اور اس کا midpoint choose کریں ٹھیک ہو گیا a line through the midpoint of one side یہاں پہ کوئی ایک line ہے جو کہ midpoint ہے of one side تو یہ ہمارے پاس پہلی side a b اس سے آپ نے midpoint سے ایک line draw کی parallel to another side of the triangle ہم دوسری side یہ لے رہے ہیں تین side لے وہ کہتا ہے اس طرح ایک line لگائیں جو کہ دوسری side کے parallel ہو میں ایک منٹ اس کو صحیح کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں پر نہیں یہ یہاں پہ گھر کے midpoint ہے تو یہ پہلی side آپ نے midpoint لیا دوسری side آپ نے parallel دیکھا جو اپنا distance یہاں پہ اترہ ہی اوپر ہے نہیں distance کے ساتھ نہیں ہم parallel دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ اس طرح یہ ہے ٹھیک ہے اس کا اور اس کا آپس میں فاصلہ ہر point پہ برابر رہے گا یہ parallel ہے اور اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے بائیسیک the third side تیسری side کو جا کے تب یہ ملتی ہے جس point پہ وہ point پہ let's say یہ دوسری side اور یہ تیسری side ہماری جو triangle کی اس کو بائیسیک کرتی بائیسیک کا مطلب یہ کہ جتنا فاصلہ اس سائٹ ہو اتنی فاصلہ اس سائٹ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ اگر اس کو نام دے دیں تو starting میں یہ جو ہے D اور یہ ہوں کہتنا ہے کہ ای تو ہم نے پروف بسیکلی یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس line segment ae ہے یہ actually congruent ہے with ec ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس وہ ہے پروف اب ہم لوگ چاہتے کیا ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو پیچھے theorem پڑھ لیا اس theorem کا سہارا لیں آپ لوگ اس کی فارمل ساری کی ساری انفرمیشن کیونکہ corollary ہے تو میں لکھوں گا نہیں آپ پیچھے سے جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کنسٹرکشن کرتے ہیں تھوڑی سی اور کنسٹرکشن کے لیے میں کوئی ڈیفرنٹ کلر چوز کر لیتا ہوں یہاں پر میں یہاں کنسٹرکشن لائن سی مجھے پیرلل لیا میں بی سی لائن سی ٹھیک ہے جتما اب چونکہ یہ مجھے پیرلل لیا ہے ٹھیک ہے اور چونکہ یہ ایکسٹینڈیبل لائن سی مجھے جس کے سائیڈز پر ایروز ہوتے ہیں جس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس کے پر یہاں سٹریٹ اینیوی تو یہ آپ نے لائن سی بنایا جو کہ سٹریٹ لائن اپنے تھیورم کو مائن میں لائیں تو آپ نے تھیورم پڑھا اس میں یہ چیز دی کہ آپ کے پاس تین یا تین سے زیادہ لائن جیسے کہ ایک لائن یہاں پر کون سی ہے بی سی یہ مارے پاس لائن سی لائن اس کے بعد مرپس یہاں پر ایک سی 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 دی ای میں نے سب کو برابر شو کر دی کیونکہ آپ اس کو extend کر لیں یا نہ کر یہ آپ کی مرضی ہے ہم پیرلل دیکھ رہے ہیں اور ایک مرپس لائن سی بی سی تو پس میں آپ سٹارٹن میں اس نے given کیا تھا کہ this is the mid point of ab line segment اس کا مطلب یہ ہے کہ mid point کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر میں یہ کہ ab mid point d اس کا مطلب یہ کہ جتنا یہاں سے لے کر یہاں تک distance ہے اتنا ہی distance یہاں سے آگے ہونا جائی ہے یعنی a d is congruent to d b اس کا مطلب یہ ہونا جائی ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ چیز ہے اور یہ distance سے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ question میں this thing is given like کوئی ایک tangent ہے اور اس tangent میں آپ کے پاس point a ہے this is point d point d and this last is your point b سمجھ اب اگر آپ اس situation کو تھوڑا سا understand کرنے کی کوشش کرنے کہ یہ point b اب یہ جیس congruent ہے تو ہمارا theorem آپ کو میں نے تھوڑے در پہلی بتایا وہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک تین lines جو کے اپس میں equal distance پہ واقع ہیں equal distance کا کیسے پتا چلا کیونکہ یہ mid point ہے اور وہ question میں آپ کو starting میں بتایا تھا کہ align through the mid point تو آپ کو starting میں بتایا کہ یہ mid point ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ distance l d d b distance ہے وہ ایک گوسر سے برابر ہے کام رنٹ ہے تو آپ کے وقت ایک transversal ہے this is برابر ہے اس کا مطلب یہ کہ میں یہ پر کوئی اور ایک transversal گرا ہوں یا ایک different angle پہ چاہے بناؤں like this تو اس میں بھی یہ چیز verified کرتی ہے کہ آپ کا یہ distance must be equal to this distance ٹھیک ہے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ہی پروف کیا ہے تو اقاردنگ چونکہ آپ کو given ہے کہ a d is congruent to d b now we can say that there is another line segment which is just going over lm d e and bc three lines that are parallel to each other and lies at equal distance so we can say that a e is congruent with e d understand اگر چاہتے ہیں اس کو یہاں سے بھی دیکھنا تو یہ ساری جو information جو میں نے بول کے بتائی ہے یہاں پر ساری لکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ وہ ڈائی گرام ہے intercept cut by lm b e bc on acr congruent ٹھیک ہو گیا یہ ہی بتا رہا ہے جو ساری information میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے تو اس کو آپ دیکھ لی جی بات بتائی گئی ہیں اگر آپ میں یہ بھی آپ سے بتاتا ہوں کہ آپ کیانا چاہتی رہا ہے دو اس سے related اور information ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ کے پاس اگر ایسا ہے کہ parallel ہے ٹھیک ہے the parallel line میں read رہا رہا ہوں اس کو پہلے غور سے سنی the parallel line from the پیچھے بتایا تھا نہیں بتایا تو آپ لوگ فیزکس میں تو بتایا ہی ہوگا میں آپ کو فیزکس بھی تو پڑھا رہا رہا پیچھے 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 اور اس کے آگے ایک میں line draw کروں اور ان کے parallel یعنی کہ line segment اگر لٹس سے a b ہے تو a b parallel line draw کروں تو یہ جو سامنے جس point پہ جا کے ملے گا e f پہ یعنی کہ f point آپ کا آئے گا this is always bisects the line segment b z یعنی کہ اس line کو جو دوسری line ہے اس کو habیش bisect کرے گا reason کیا ہے بہت simple سی reason ہے آپ کے پاس again وہی scene بن گیا نا یہ ایک line segment یا آپ پاس دوسرا line segment اور یہ نیچے آپ کے پاس 3 lines ہیں جو کے اپس میں پیرلل بھی ہیں اور جتنے فاصلے پر ہیں جتنا فاصلے ہے کیسے پتا چلا کیونکہ یہ midpoint ہم نے خود بتا دیا midpoint مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا distance یہ اتنا ہی یہ ہے تو اب چونکہ یہاں پر ایک اور transversal بناؤ ہے تو جتنا distance اس کا ہے c سے f is congruent with f b ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اس کے الاوہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس triangle کا case ہو تو triangle میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے میں بتایا یہی والی اس knowledge کو summarize کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی triangle ہو کوئی بھی side آپ لے لیں تو وہ side کوئی بھی سکتی ہے اگر میں اس side جیسے ابھی کے case میں ایک side سے آپ midpoint لے لیں اور دوسری side کے پیرلل دراؤ کر رہے تو it will automatically bisect the next side again اگر آپ دوسرے دوسرے کوئی اور side کو لیں اگر اس side کا میں midpoint لے رہا ہوں یہ اور اس side کے پیرللل line draw کر تا ہوں like this it will automatically کے لئے bisect the third line یہ دو چیزیں آج کے لیکچر میں سمجھنے کا موقع ملا ہے if one side of the triangle is divided into concurrent segments the line drawn from the point of the other side جو دوسری side will make concurrent segment on the third side that 's all آج کے لیکچر سے اتنا چھوٹا سا لیکچر تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کل کے لیکچر میں کمپلیٹ ایکسرسائز 11.5 کو ڈسکلس کریں بہت ہی اسان ایکسرسائز ہے چھوٹی سی اپیسوڈ ہوگی نیکسٹ ہم آپ سے ملاقصہ دوتی دوان میگا بھرک خیئے گا take care اللہ بیسوڈ بیسوڈ